اسلام علیکم سٹوڈنٹ تھرڈیئر کلاس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام مہینو جین آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر جو ہے گلیشر کی ٹائپس ہیں آئیے ہم جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکن نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بیٹا ہم نے جو گلیشر کے بارے میں پڑھا تھا اس کی ڈیفینیشن پڑی تھی اس کی پھر کنڈیشنز پڑی تھی کونسی کنڈیشنز ہیں پھر اس کے بعد ہے وہ اس کے قاضی کس وجہ سے یہ جو ہے وہ بنتے ہیں ان کی وجہات کیا ہیں پھر اس کے بعد ان کی مین جو ہے ٹائپس یعنی کی جو مین ٹائپس ہیں ان میں ہم نے الپائن گلیشر کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے آج جو ڈسکس کرنا چاہیں گے بیٹا وہ ہوں گے یعنی کی ان کی جو ہے وہ اشکال کیسی ہوتی ہیں پہاڑی یعنی کی الپائن ٹائپس آف الپائن گلیشر اس کے بعد بیٹا ٹائپس آف الپائن گلیشر پھر ہم جا ہے وہ کونٹینینتل گلیشر اس کو ہم اردو کے اندر بریازمی گلیشر کے نام سے بکارتے ہیں یعنی کی پہاڑی گلیشر یہ ہیں اقسام اور الپائن گلیشر کو بیٹا پہاڑی گلیشر کرتے ہیں کل ہم نے بیٹا الپائن گلیشر کے بارے میں پڑا تھا کہ یہ ایسے گلیشر ہیں ان کو وادیوں کے گلیشر بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بیٹا یہ بڑا تھا کہ یہ جو بادیوں کے گلیشر ہیں یہ یا تو پہاڑوں کے اوپر وجود میں آتے ہیں یا تو دو پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں پائی جاتی ہیں وہاں پر یہ وجود میں آتے ہیں اور یہ جسامت کے لحاظ سے وسیع نہیں ہوتے لیکن یہ پچاس سے ساٹھ کلو میل جو ہے لمبائی میں پائی جاتے ہیں اور جو ہے ہم نے پھر اس کے مطلعے جو ہے وہ پڑا کیوں کر وجود میں آتے ہیں اور ان کی جب حرکت ہوتی ہے تو یہ کونسا مواد ہے یہ لے کر نیچے آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی ان کے بارے میں پڑا تھا کہ جب یہ جہاں جس جگہ سے گزرتے ہیں اگر وہاں سے جگہ نرم ہو تو یہ جو ہے وہ وہاں بڑے بڑے گڑے بنا دیتے ہیں آگے جو ہے ایلپائن گلیشر کی اقسام سب سے پہلے جو گلیشر کی اقسام ہیں بیٹا وہ ہے پنجہ نما پھیلے ہوئے پنجہ نما گلیشر پھیلے ہوئے یہ بیٹا جو ایسے گلیشر ہیں ان میں جو ہے اس قسم کے گلیشر جو ہے ان میں برفانی مواد اتنی تیزی سے نیچے بہتا ہے کہ گلیشر اپنے حجم کے مطابق وادی میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مواد ارد گرد کے علاقوں میں بچھا دیتے ہیں یہ برفانی مواد اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ برف کی ایک جمع ہوئی تیہ جو ہوتی ہے وہ سینٹر میں سے جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے اور جو اس کے اوپر جو ہے وہ برف ہوتی ہے وہ اس طرح مختلف جو ہے وہ شاکھوں میں جو ہے وہ گزری ہوتی ہے تو ان کی شکل جو ہے وہ بلکل ایک جو ہے وہ پنجے کی طرح جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے جیسے ایک گنے درخت کا ٹہنا ہو اور اس کی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شاکھیں ہیں ٹھیک ہے جی اور برعظم شمالی امریکہ میں الاسکا میں جو ٹوکو کا گلیشر ہے اس قسم کے گلیشر کی بہترین جو ہے مثال ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا درخت نماء گلیشر دلخت نماء جو گلیشر ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے اس قسم کی گلیشروں میں ایک بڑا جو گلیشر ہوتا ہے وہ اس طرح کی سلطہ دکھائی جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب پنجے نماء گلیشر اگر دکھا جائے اوپر سے یعنی کہ اس کی شیٹلائٹ سے پک لی جائے تو ایسے جو ہے وہ یہ پنجاب جو ہے وہ بنا ہوگا جو ہے وہ دکھائی جاتا ہے اب درخت نماء گلیشر میں ایک بڑا گلیشر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نیچے سرک رہا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ نیچے اس طرح جو ہے وہ ٹہنیوں کے شکل میں ٹھیک ہے جی گنی ہوئی جس طرح درخت جو ہے وہ گناہ ہو تو اس طرح جو ہے وہ ٹہنیوں کے شکل میں یہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو برف ہوتی ہے نیچے تو بڑا جو ہے وہ مواد زیادہ مواد ہوتا ہے وہ بڑی شکل کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اطراب جو ہے وہ اس طرح مواد ایک گنے ہوئے درخت کی شاکھوں کے طرح گر رہا ہوتا ہے ہے وہ درخت نماء گلیشئرز کے نام سے پکارتے ہیں اور جو ہے یہ ایک بڑا گلیشئرز اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے گلیشئرز جو ہے وہ اطراف کی جانب جو ہے گرتے ہیں اور جو ہے وہ اس قسم کے گلیشئر کی دو مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں ابتدائی حالت میں شاکھیں پوری طرح جو ہے وہ ہوتی ہیں مگر بعد میں جو ہے جو اس کی شاکھیں ہوتے وہ معاون جو ہے وہ ندیوں کی طرح جو ہے وہ نمودار ہو چکی ہوتی ہیں کوہو مالیہ میں بال تارہ کا جو گلیشئرز ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے جو کہ ابتدائی حالت کی نشاندہی کرتا ہے اور اس طرح آخری حالت کی جو نشاندہی ہے وہ نیوزی لینڈ میں تسمان گلیشئرز کے نام سے جو گلیشئر پایا جاتا ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہترین ایکزیمپل ہے اس کے بعد چھتری نماغ گلیشئر اس میں کئی گلیشئرز جو ہے ایک پوائنٹ پہ کے اس طرح ملتے ہیں ادھر سے بھی کوئی گلیشئرز آ رہا ہے ادھر سے بھی کوئی گلیشئرز آ رہا ہے یہ بھی 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 گلیشئرز آ رہا ہے یعنی کہ یہ ایک پوائنٹ پہ آ کے مل رہے ہیں اور اگر اوپر سے دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ چھتری بناتے ہیں ان کو چھتری نماغ گلیشئرز کے نام سے پکارتے ہیں اس قسم کے جو گلیشئرز ہیں عموماً کوہے ایلپس کے جو علاقے ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں اس میں بڑے بڑے گلیشئرز کے چھوٹے چھوٹے گلیشئرز کے اطرافی یعنی کہ پسلتے رہتے ہیں یعنی کہ بڑے گلیشئرز جو آ رہے ہیں ان میں جو یہ بیچ میں سے بڑا گلیشئرز اگر آ رہا ہے تو چھوٹے گلیشئرز جو ہے وہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں ایک پوائنٹ پر تو ان کی شکل جو ہے وہ بلکل ایک چھتری کی طرح جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا گوڑے کے پاؤنما گلیشئرز ایسے گلیشئرز ہوتے ہیں بیٹا یہ ہر طرح کے جو دوسرے گلیشئرز ہوتے ہیں ان سے الگ تلگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں ان کی شکل بالکل جو ہے وہ ایسے گوڑے کے جو ہے وہ نال جو ہوتی ہے نیچے اس طرح کے جو ہے وہ اس کی شیپ ہوتی ہے اس قسم کے جو گلیشئرز ہیں زیادہ تر جو ہے وہ کینیڈا کے اندر بنتے ہیں ریاست مدہدہ امریکہ کے جو ہے وہ علاقوں میں پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ گلیشئرز اسامت کے لحاظ سے اتنے وسیع نہیں ہوتے اور ان کی ایک خصوصیت ہے جب یہ بنتے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی گلیشئرز وغیرہ نہیں ہوتا بعض علاقوں میں ایسے گلیشئرز جو کہ کسی وادی میں سے گزرتے ہیں یا جو کسی دوسرے عوامل نے تعمیر کر رکھی ہو تو اس طرح کے کچھ جو ہے وہ گلیشئرز جو ہے وہ نظر آتے ہیں ان کو جو ہے وہ انہیریٹیٹیڈ بیسنٹ ٹائپس آف گلیشئرز کے نام سے پکارتے ہیں کچھ پہاڑی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایسے گلیشئرز جن کی وجہ سے تمام بادی کی جو برف ہے وہ بری ہوئی معلوم ہوتی ہے اور چند نشانوں کے سوا کوئی بھی جہو چیز نہیں نظر آتی ایسے گلیشئرز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپٹس برجن جو ہے گلیشئرز کے نام سے پکارتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا میدانے گلیشئرز یا بری آسمی گلیشئرز جو کہ گلیشئرز کی مین ٹائپس میں ہم نے پڑا تھا کہ دو درہ کے گلیشئرز پائے جاتے ہیں ایک جو ہے وہ ہم نے الپائن گلیشئرز پڑا پھر اس کی آج ہم نے جو ہے وہ ٹائپس کو ڈسکس کیا ہے اس کے بعد ایک الپائن گلیشئرز کی اور بھی ٹائپ ہوتی ہے یہ اکثر جو گلیشئرز بنتے ہیں یہ جو ہے وہ برف کی بڑے بڑے جو ہے وہ پہاد یہ ہے لڑے ہوئے ہوتے ہیں پہاڑوں پر ٹھیک ہے تو اس طرح جہا ہا یہ ستون مارک گلیشئرز کو کا جاتا ہے ستون مارک گلیشئرز یہ جو ہے وہ برف کے بڑے بڑے نکلے ڈیرے پلر کی صورت میں نظر آتے ان کو کہا جاتا ہے اس کے بعد بیٹا آجاتے ہیں میدانی یا برے آزمی گلیشر اس کے بارے میں میں نے آپ کو کل بھی جہاں وہ تھوڑا بہت انٹرک کروایا تھا کہ ایسے جو گلیشر ہیں ان علاقوں میں پائی جاتے ہیں جو کہ میدانی ہیں ٹھیک ہے اور یا تو یہ گرین لینڈ کا علاقہ ہے ٹھیک ہے جو کہ خطے سوا کے ندرنٹ سائیڈ یعنی کہ شمال کی طرف پائی جاتے ہیں یا تو یہ جو ہے وہ انٹرک کٹکا کا جو ہے وہ علاقہ ہے جس میں یہ گلیشر جو ہے وہ پائی جاتے ہیں اور کتبین ان کو کتبین کے علاقے بھی کہتے ہیں اور گرین لینڈ وغیرہ کے علاقوں میں بارش کی وجہ وہاں پر جو ہے برہ باری ہوتی ہے بیکرز وہاں پہ جو ہے ٹیمپریچر ٹھرٹی ڈو ڈگری سیلز کے سے جو ہے وہ فورن ہائٹ سے نیچے پائی جاتا ہے یا زیرو ڈگری سیلز کے سے جو ہے وہ کم پائی جاتا ہے تو وہاں پر بارش برسنے کی وجہے کیا ہوتے ہیں برہ باری ہوتی ہے وہاں پر درجہ حرارت میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ہم نے کتبی ہوائیں بھی بڑا تھا ان میں بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ ویری لو ٹیمپریچر اور ہائی پریچر ٹھیک ہے تو وہاں پر اسی لحاظ سے جو کتبی ہوائیں تھی وہ بہت زیادہ سرد انتشار کی حالت میں پائی جاتی تھی اس طرح برف کی جو ہے وہ تہیں سال بر سال جو ہے وہ یہ جمتی رہتی ہیں کیونکہ ان میں درجہ حرارت زیادہ کم رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے برف کا بہت کم حصہ سال بر میں پیگلتا ہے پیگلتا بھی تب ہے جب جو ہے گرم علاقوں کے سمندروں کے جو ہے وہ پانی کی لہریں جو ہے ان برف زیادہ جو ہے وہ علاقوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں چنانچہ نتیجہ کے طور پر ان علاقوں میں برفی برف دکھائی جاتی ہے اس برف کے نیچے سطح زمین کی ہر چیز چھپ جاتی ہے اور ایسی جمع ہوئی برف پانی تہہوں کی میدانی گلیشر یا بری آزمی گلیشر کا نام سے پکار آ جاتا ہے اندازہ لگایا گیا ہے کہ گرین لینڈ میں باقی گلیشر کی موٹائی تقریباً دو ہزار فٹ سے سات ہزار فٹ تک ہے اور کتبین اور بری آزمی ٹارکٹ کا کہ گلیشروں میں کی گہرائی لہبور چار ہزار فٹ کے لگ بگ ہے بعض اوقات گلیشر کے آخری حصے سمندروں کے کناروں سے مل جاتے ہیں اور جب موسم گرمہ میں سمندری لہریں ان سے ٹکراتی ہیں تو وہ ان کو توڑ دیتی ہیں یہ برفانی تہہ دے سمندروں میں تہر سے پھرتے رہتے ہیں جن کو آئیس برگ کے نام سے پکار آ جاتا ہے یہ کوسٹین پریکٹیکل میں بھی پوچھا جاتا ہے بعض چائیں what is آئیس برگ آئیس برگ کیا ہے یعنی کہ جو گلیشرز جو ہیں ان کے جو ہے وہ ٹکڑے جو ہے یہ اگر جو ہے وہ تیرتے رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے آئیس برگ اس کے بعد جو ہے وہ گلیشرز کی خصوصیات ہیں گلیشر کی خصوصیات کون کون سی ہیں گلیشرز جو ہے جب بھی کوئی گلیشر حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت اتنی معمول ہوتی ہے کہ ہم اس کو برہنہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا اگر بگور اس کا مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گلیشر کے مرکز میں اطراف کے نسبت زیادہ حرکت ہے گلیشر کی رفتار کا انحصار اس کے حجم اور وادی کی ڈلان پر ہوتا ہے اور وہاں کے اوس درجہ حرارت پر ہوتا ہے جت چنانچہ جتنا بڑا گلیشر ہوگا اس کے در اس کی حرکت زیادہ ہوگی اور بہت سے بڑے بڑے گلیشرز روز روزانہ کئی فیٹ تک حرکت کر لیتے ہیں اور موسم گرمہ میں گلیشروں کی رفتار درجہ حرارت زیادہ ہونے کے وجہ سے ہوتی ہے موسم گرمہ میں ان کی رفتار درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے گلیشر کی گہرائی بست میں زیادہ ہوتی ہے اور کیونکہ اس حصے میں برب کی سطح سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے اور اطراف کی جنب برف بہنے کی وجہ سے بہت ہلکی ہوتی ہے گلیشر جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس کی حالت نیم یخ بستہ کی طرح ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ طور پر یہ مکمل طور پر تھوز شکل اکتیار کرتا جاتا ہے کیونکہ گلیشرز مختلف اقسام کی برفانی تہہم پر مشمل ہوتا ہے تاہم یہ تہہیں مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی نہیں ہوتی ان میں بہت سے سوراک وغیرہ رہ جاتے ہیں جن سے بعد میں گلیشر کی پگل ہوئی برف کا پانی نکلتا رہتا ہے ایسے سوراکوں کو ماؤل لنس کے نام سے بکارا جاتا ہے بعض اوقات کچھ باریک ریت گلیشر کی بلائی تہہم پر جم جاتی ہے اور رفتہ رفتہ گلیشر کے تمام برف کے پگلنے کے بعد یہ ریت کسی نشیبی علاقے میں جمع ہو جاتی ہے اور یہ ریت ایک کوئے کسی شکل اکتیار کر لیتی ہے ریت کے کوئے کے اندر درونی حصہ میں برف کا پگلا ہوا پانی جمع ہو جاتا ہے اب گلیشر کے کارنا میں بکول ہیم گلیشر سطح زمین کے محافظ ہوتے ہیں یہ نظریہ اٹھانہ سو پچاسی میں پیش کیا گیا بکول ہیس گلیشر سطح زمین پر تقریبی عمل کرنے میں نمائع کردار ادا کرتے ہیں یہ نظریہ انیس سو چار میں پیش کیا گیا موجودہ نظریہ کے مطابق برف جب تک ساکر رہتی ہے تو زمین کی حفاظت ہوتی ہے مگر جب وہ حرکت کرتی ہے تو وہ جو ہے وہ زمین کو توڑ پھوڑ دیتی ہے اور عمل تقریب کرتی ہے آج کے لیے ہمارا اتنے ہی لیکچر تھا کل انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم جو ہے وہ گلیشر کی حرکت کے بارے میں پڑھیں گے عمل تقریب کے بارے میں پڑھیں گے آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ رزاک اللہ خیرہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ